بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کوئی بھی مووی ہو سکتی ہے اسی قسم کے دیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے لیکن ایک بات کا خیال لکھنے ڈیٹا کمیونکیشن کی دیفریشن میں لکھا ہوئے کہ سینڈر اور ریسیور اس بات پر اگری ہوں کہ ہم نے کمیونکیشن کرنا اگر سینڈر نہ چاہے یا ریسیور نہ چاہے کہ میرے کی دیٹا ریسیب کرنا ہے سینڈر سے یا سینڈر یہ چاہے کہ میرے دیٹا نہیں بھیجن کمیونکیشن نہیں ہے یہ بات یاد ہے کہ دیٹا کمیونکیشن پر سینڈر اور ریسیور یعنی کہ دولوں پارٹیز کا ایک دیٹا پر اگری ہونا یہ لازمی ہے یعنی کہ وہ سینڈر اور ریسیور یہ چاہے کہ میں نے یہ آپ کو دیٹا بھیج رہے اور ریسیور بھی چاہے کہ ہاں گئی آپ نے یہی مجھے یہی دیٹا بھیج رہے اسی وقت کمیونکیشن ممکن ہو سکے گی کمیونکیشن ممکن نہیں کیونکہ دوسرا عام مثال میں دو آدمی اگر آپس میں باتیں کریں اور سلام علیکم کے بعد کوئی وہ اپنا موقف دوسرے کو دینا چاہے تو ظاہر بات اگر دوسرا سنے گا تو اگر وہ دوسرا ریسیور کرنے والا جس سے آپ سے سلام دعا کیے وہ سنیں گا نہیں آپ کی بات اور وہ کہے گا نہیں میں نے آپ کی بات ہی نہیں سننی تو ظاہر بات ہے دیٹا کمیونکیشن ہوئی نہیں سکتی تو یاد رکھیں دونوں پارٹیز کا اگری ہونا ضروری ہے اگری ہے یہ دیٹوشن پر لکھا ہوئے تو ایکسچینج کی آفی ایٹا بیٹرین دو ڈیوائیسز وایر سم اپ اپ رانسکیشن میڈیم سچاہ دا وایر فیٹل تو کمیڈیم میں ہم کسی کیبل کے ذریعے یا کیبل کے علاوہ یعنی کی آپ وائلس کے ذریعے وائی فائی کے ذریعے کسی اور میڈیم کے ذریعے بھی دیٹا کمیڈیم کر سکتے ہیں میڈیم کہتے ہیں واطی کو یعنی کہ آپ نے ڈیٹا بھیجنا ہے کس کے ذریعے بھیجنا ہے تار کے ذریعے بھیجنا ہے یا تار کے نامہ جو وائلس آج کل بڑا اہم ویڈیو میں ہے ہمارے کممکیشن میں اس کے ذریعے آپ نے اپنا سوشن کرنی ہے تو آپ کسی طریقے سے بھی ڈیٹا بھیج سکتے ہیں یہ آپ نے ڈیپنیشن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کنسپٹ کلیر کریں یہ لیکسر سن سکتے ہیں تو ڈیٹا کممکیشن میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا کو سیند کریں گے اور کسی میڈیم کے ذریعے کریں گے چاہے وہ میڈیم وائر کی شکل میں ہو تار کی شکل میں یا تار کی شکل میں نہ ہو کیوں یہ وائلس کممکیشن ہوں اس کے ذریعے تو اس سیکشن میں ہم انشاءاللہ یہ بسکس کریں گے کہ کمپوننٹس ڈیٹا کممکیشن کے کیا ہوتے ہیں اور ڈیٹا فلو کیا ہوتے ہیں کمپوننٹس کا مطلب ڈیٹا کممکیشن میں ہم کون کونسی چیزیں سمار کرتے ہیں یعنی کہ کون کونسی اتزار سمار کرتے ہیں کمپوننٹس اور ڈیٹا فلو کس طرح جاتا ہے یعنی کہ ایک جگہ سے یعنی کہ سیندر اور ریسیور کو جو ڈیٹا فلو کرے گا دھیجے گا وہ کس طریقے سے جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ ہم انشاءاللہ دسکس کریں گے تو آگے چلتے ہیں کریکٹریسٹکس آگے دکٹر کمکیشن کیا کیا خوشوشیہ دا ہاں دیٹا کممکیشن میں ہم کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں ہم ڈلیروڈی دیکھیں گے یا ڈیٹا ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ دلیور کیا ہے کہ نہیں کیا ہم نے اس میں ایک اپنی سی دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ دے جینے تو اس میں اپنی رہا ڈیٹا ہوں ٹائم لیٹس بلو ٹائم لیٹس بلو یعنی کہ اس میں کوئی دیلین آئے جل تر جل جیتا ہے ایک جگر سے دوسری جگر پہنچ جائے جیتر جیتر کا بھی لیٹنسٹی کے مطلب میں آتا ہے مطلب دیر سے نہ پہنچیں یعنی کہ اس میں جیتا اگر آپ نے ایک جگر سے دوسری جگر بھیج رہے ہیں تو اس میں کوئی گیپ نہ آجائے آپ کا ٹائم اس میں نہ لگے ٹھیک ہے کوئی ڈرو بیک نہ آجائے یہ چیزیں میں دیکھنے ہوتی ہے دلیوری ایٹرٹی ٹیمبیننس اور جیتر یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک دیتر کمیونکیشن کا دیکھیں اسے سینڈر نظر آرہا ہے ٹھیک ہے ایک ریسیبر نظر آرہا ہے اور یہ آپ کے سامنے میڈیا میں اور یہ میسیج سنوے ہو رہا ہے یعنی کہ سینڈر اپنا جو میسیج ہے وہ سینڈر ریسیبر کی طرف بھیج رہے اور میڈیم کے ذریعے بھیج رہے کوئی طار ہے اور یہ پروٹوکوز کیا ہوتے ہیں پروٹوکوز ابھی ہم آنکے جاکے دسکس کریں گے اور روز ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ آگے آ رہا ہے تو آپ اس کو ذہنے رکھیں انشاءاللہ یہ آگے دسکس کرتے ہیں اس فگر میں آپ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سیندر اپنے ڈیٹا جو ہے ریسیور کو میڈیم کے ذریعے بھیج رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ڈیٹا فلو سے کہتے ہیں جیسے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیٹا فلو ایک مین پرنک کوئی بھی کمپیوٹر ہو یا کوئی بھی سرور ہو یہاں سے ڈیٹا بھیجا گیا ہے اس مونیٹر کی طرف ٹھیک ہے اور سینگل ڈیریکشن میں بھیجا گیا ہے یعنی کہ ایسا ڈیٹا جو سرور سیندر سیندر ریسیور کو اس طرف بھیجے اور ایک ہی ڈیریکشن میں بھیجے آپ اس کو سمپلیپس کمیونکیشن کہیں گے ٹھیک ہے سمپلیپس کیا مطلب ہے سیندر کوئی بھی ڈیٹا ریسیور کو بھیجے گا لیکن وہ واپس نہیں آئے گا یعنی کہ two way communication نہیں ہوگی بس ایک زفر چلا گیا تو چلا گیا واپس اس کا آنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا اس اس کا سمپلیپس کمیونکیشن ٹھیک ہے جس طرح ہمارا واقعی تارٹی کا نظام ہے یہ سمپلیپس کمیونکیشن ہوتے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں ٹی وی کممکیشن ہے ریڈیو کممکیشن ہے یہ سنپلیس کممکیشن ہے یعنی کہ ایک دفعہ ڈیٹا چلا گیا تو واپس آنے کا پس آور ہوگی ہے سنپلیس کممکیشن دیکھیں دوسری طیقر میں یہ سٹیشن ہے یہ بھی سٹیشن ہے ایک سینڈر ہوگا ضرورت ایک ریسیور ہوگا لیکن دیکھیں اس میں دونوں سینڈر ریسیور بھی ہو سکتے ہیں لیکن ڈیٹا ایک جگہ سے گیا لیکن دوسرے وقت میں واپس بھی آسکتا ہے اچھ اس کر دوسرے وقت میں واپس بھی آسکتا ہے یہ اس کا دوسری وقت میں اندیج ہوگا دوسرے وقت میں اندیج ہوگا جس کی مثال جو ہے واقفی ٹاکی کا نظام ہے واقفی ٹاکی جو آپ نے لے کر پوری سوال کے پاس سکتا ہے یہ دیوائٹیز ہوتی ہے جس کی مثال واقفی ٹاکی کا نظام ایک ہوتا ہے پھول دپلیکس ٹیمیلیکیشن پھول دپلیکس ٹیمیلیکیشن میں سٹینڈرز یا ریسیور یعنی دونوں سٹیشن publikation ڈیٹا ریسیڈ بھی کر سکتے ہیں اور سینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں all the time یعنی کسی وقت میں بھی اس میں کوئی ٹاکی کی قید نہیں ہوتی جس طرح ہمارا ٹیلی فون کا اضام ہے ہمارا موبائل کمیلیکیشن کا اضام ہے جب فول دپلیکس کمیلیکیشن ہے یعنی کسی وقت میں کوئی ٹاکی کی قید نہیں ہوتا ہے کوئی ٹاکی کی قید نہیں ہوتی آپ ایک وقت میں ڈیٹا سینڈ کریں گے پھر آپ ذرا ڈیلے کریں گے پھر دوسرے وقت میں ڈیٹا ہوا ریشیب ہوگا نہیں آپ کسی وقت میں ڈیٹا سین بھی کر سکتے ہیں اور ریشیب بھی کر سکتے ہیں it is called full duplex communication یہ ڈیٹا فلو کے کچھ تین کنسپٹس تھے simplex, half duplex اور full duplex communication ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کے سمجھ آئی ہوگی نیٹورٹ کیا ہوتا ہے جی نیٹورٹ نیٹورٹ آپ جیسے کہ بتایا ہوگا کسی نے نیٹورٹ is a set of devices چاہے وہ موبائل ہوں چاہے وہ لیپ ٹاپس ہوں چاہے وہ کمپیٹر ہوں چاہے وہ کسی قسم کی نوڈز ہوں کسی قسم کی کوئی بھی چیز اگر آپ اس میں جوڑ دی جائے اٹھ اس کارڈ نیٹورٹ set of devices اور ان پر درمیان لنک دے دیا جائے لنک کا بصدر رابطہ کر دیا جائے so it is called نیٹورٹ تو اس میں نوڈز جو لکھاو ہے نوڈز کا مطلب ہے کہ کسی نیٹورٹ میں جو جو devices use or get this called نوڈ اور نوڈ کین بھی کمپیٹر ہو سکتا ہے دیکھے پرنٹر ہو سکتا ہے یعنی کوئی بھی ایسی ڈیوائیس ہو سکتی ہے موبائل ہو سکتا ہے جو ڈیٹا کمینکیشن میں سین بھی کرتا ہے اور سین بھی کرتا ہے کوئی بھی ڈیوائیس ہو سکتی ہے this called نوڈ تو لنک کین بھی کیبل بھی ہو سکتی ہے ائر بھی ہو سکتے ہیں اپٹیکل فائبر بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ہوا ہو سکتی ہے یا فائبر اپٹیکس ہو سکتی ہے تو لنک کوئی بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگی لنک کا مطلب رافتہ یعنی کہ میڈیا جسے اب آپ کو پڑھ کر آئے ہیں جسے میڈیا تو یہ لنک کے بارے میں ہے لنک کین بھی ایک کیبل یہ اپٹیکل فائبر یا کوئی بھی میڈیا ٹھیک ہے which can transport a signal carrying permission ٹھیک ہے جی یہ نیٹورک کی definition تو نیٹورک میں آپ کے پاس ایک نوڈز ہوتے ہیں اور لنکز ہوتے ہیں تو نیٹورک میں ہم یہ جس چیزیں discuss کریں گے نیٹورک کرائٹیریہ کیا ہوتا ہے physical structures کیا ہوتا ہے اور category of نیٹورک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نیٹورک کرائٹیریہ جی نیٹورک اگر اچھا بنانا ہے تو یہ چیزیں آپ نے سہم بھی رکھنی چاہیئی performance نیٹورک کی دیکھنے reliability دیکھنے اور security performance یہ ہوتی ہے کہ آپ کے نیٹورک میں وہ صحیح ہے یعنی کہ performance depend کرے گا آپ کے نیٹورک کے elements یعنی کہ آپ کے نیٹورک میں کون کون سے elements ہیں کون کون کے چیزیں استعمال ہوئے ہیں اگر وہ اچھی بھی سمتی ہیں اچھی company کی ہیں اچھی elements ہیں تو زہر بار ترسی performance اچھی ہوگی اسی طرح اگر آپ elements اچھے ہیں تو زہر بار دیلے بھی کم آئے گا اور اس میں throughput بھی اچھی ہوگی یہ اگر آپ کی چیزیں ہوں تو آپ کی performance number کی منصف delay کا مطلب ہے جہتا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں جتنا وقت لگاتا ہے discord delay جنہ کے جتنا لیٹ جائے گا وہ delay کر لائے گا دیلے تو throughput جہتا اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی مقدار میں جائے گا چکے جس کال throughput تو اگر throughput اچھی ہو اور delay کم ہو تو ظاہر بات performance اچھی ہوگی اسی طرح reliability بھی ہم دیکھتے ہیں reliability قطر failure rates of the network components آپ کی network components جو آپ نے لگائے گے وہ کتنا fail ہوتی یعنی reliability اچھی ہے صحیح کام کر رہے تو component fail نہیں ہوا restart نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کی performance اچھی ہے delay نہیں کرتا اچھی components آپ نے لگائے تو ضائعبہ تر reliable components ہوں گے کسی طرح اس کی availability مستقل جائے گی ٹھیک ہے اور robustness بھی رائے گا مطلب کچھ طرح چیز نہیں ہوگی جیسی data آئے گا ریسیو ریسیو بھی کرے گا اور send بھی کرے گا اسی طرح نیسر criteria میں security کو بھی دیکھتے security security کا مطلب ہے data میں کتنے errors ہیں اور کتنے users use کر رہے گی یعنی data protection again corruption کتنی corruption ہو رہی ہے اور کتنا loss ہو رہا ہے data security میں دیکھتے data corrupt کتنا ہو گیا اگر ایک جگہ دوسی جگہ data بھیجیں گے تو corruption بھی آئے گی ٹھیک ہے data laws بھی ہو تو یہ کم از کم ہونا چاہیے اور data laws بھی کم از کم ہو تو مطلب ہوگا کہ security بھی اچھی ہے تو یہ network decret area میں یہ چیزیں دیکھتے errors یعنی security errors بھی security ہوگی تو آپ errors بھی کم آئیں گے اور کوئی data کو help بھی نہیں ہوگا دیکھتے physical structures کیا ڈی data network بھی data communication بھی ڈزار بات physical attacks of connection with 2 phishing connections ہیں point to point connection and multiple point 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 to point 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 single transmitter ہوتا ہے اور single receiver یعنی کہ ایک transmitter اور receiver ہوتا ہے point communication اور multipoint communication یہ ہے کہ multiple reception بھی ہوسکتے ہیں اور off single transmission ہے یعنی کہ ایک sender ہوگا اور receive کرنے والے اس پہ بہت چھین گا یعنی کہ ایک بولنے والے ہوگا اور سننے والے ہوگی وہ بہت زیادہ ہوسکتے ہیں یہ مطلب multipoint communication ہے اس کی figure آگے 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 ہے topology کیا ہوتا ہے topology physical layout of the network network کو آپ نے کس طرح figure کرنا ہے کس طرح لگانا ہے یہ topology کے مطلب میں آتا ہے اس کبھی آگے figure آگے ہے connections of devices یعنی کہ آپ devices کس طرح connect ہوں کس طرح کس طرح کنیکٹ ہوں اس میں ہم types of transmission ہی پڑھیں گے ہم Unicall دیکھیں گے Multicall دیکھیں گے اور Comcast دیکھیں گے کیا چیز ہوتی انشاءاللہ آگے اس کانتے ہیں یہ دیکھیں point to point communication ایک station یہ اپنے سامنے auto station یہ دیکھیں ایک اندر اور پانٹ to point communication یعنی ایک سننے والا اور ایک بولنے والا ہو جبکہ multi point communication یہ ہے کہ send کرنے والا station ہے اور receive کرنے والے بہت station ہے ایک بولنے والا اور سننے والے زیادہ ہو اور لنک تو آپ پتہ ہے لنک کا مطلب رابطہ چیئے کی cable بھی ہو سکتی ہے چیئے ایک communication کے دو points آپ کے سامنے آگئے point to point اور multi point topology جس اپنے اپنے پہلے دیکھا topology کی 4 questions ہے topology topology physical layout of the network network کو آپ کس کمپوٹ استعمال ہو رہے ہیں اس کو آپ نے کس تنہا connection کرنے کس لگا ہے یہ topology کے مطلب یعنی اس میں آپ topology بنا سکتے ہیں star بنا سکتے ہیں birth بنا سکتے ہیں ring بنا سکتے ہیں یہ کس قسم کی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ان کی figures یہ دیکھیں جی topology ہے topology یہ ہوتی ہے ہر device جو ہے اس میں جو component ہیں وہ ایک دوسرے کے سال fully connected it is called mesh technology یعنی کہ اس میں دیکھیں کس stations ہیں ایک one two three four five five stations ہیں اور five تھی ایک دوسرے کے ساتھ directly connected it is called mesh technology یعنی full mesh ہے mesh بھی ہے لیکن full mesh full mesh کا مطلب ہے ہر device دوسرے device کے ساتھ directly connected براہ راس connected فل connected mesh topology اگر ایک اور میں کر دوں six اس کے ساتھ بھی آپ ہر device کے ساتھ connection دے رہے تو وہ full mesh topology کہلائے گا یہ start apology ہے start apology کا مطلب ہے مختلف stations ایک central hub کے ساتھ connect ہوتے central hub کہہ دو یا central switch کہہ لیں کوئی بھی ایسی چیز کہہ لیں center کے ساتھ چیز connect ہو ٹھیک ہے start apology start قسم کی ہوتی ہے اس وجہ سے smart apology ڈکھا جاتا ہے دیکھیں یہ station ہے ان کا direct dialogue ہے central hub کے ساتھ ہے start apology start apology میں یہ 4 stations تمام 5 بھی کا سکتے 6 بھی سکتے 7 بھی station set کا سکتے start apology یہ آپ first apology ہے first apology میں جتے بھی stations ہوتے ہیں single line کے ساتھ connect ہوتی یعنی main cable کے ساتھ connect ہوتی جس start first apology first apology میں یہ شعر لگنا ہوتا ہے کہ end ہوتا ہے یعنی کہ cable کی end ہوتی ہے وہ ایک terminator لگانا ہوتے قسم کا terminator کا مطلب ہے کہ یہاں signal drop نہ ہو لے cable end ہے جس طرح پانی کا فائق ہوتا ہے اگر پانی آرہ ہے تو اگر یہاں سے پھلا چھوڑ گیا تو یہاں سے پانی ضائع ہو سکتے تو یہاں سے بھی ہم ایک ایسی چیز ضائع ہوں کہ signal ضائع نہ ہو it is called terminator ہر کیبل کے دونوں پانی 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 یہ آپ کے سامنے بس تپولوجی ہے بس تپولوجی میں ہر station main کیبل کے ساتھ connect ہوگا it is called بس تپولوجی یہ آپ کے ساتھ ring تپولوجی ہے ring تپولوجی آپ شکل سے ظاہر ہے کہ ring کی شکل میں گول شکل میں ہوتی ہے اس چار پانچ چھ سیشن ہیں اور واپس پر ring ہے یعنی کی گول شکل میں یعنی کہ اگر data یہاں بیج جائے گا اس تپولوجی یہاں سے یہ رکھ ہو جائے تپولوجی چیٹ ہو گیا تو یہ چار قسم کی تپولوجی تھیں جو نیٹ ورک میں یور ہوگی ہے ہائیبر تپولوجی کوئی تپولوجی نہیں کہ آپ کو سٹار تپولوجی بھی نظر آ رہی اور بس تپولوجی بھی نظر آ رہی کس طرح یہ دیکھیں یہ کیبل ہے یہ بس تپولوجی ہوئی یہ کیبل بس تپولوجی ہوئی یہ کیبل ہے یہ تپولوجی ہوئی ٹھیک ہے اب یہ تینوں تپولوجی کو ایک سکترل ہب کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا ہوئی تو مختلف تپولوجی کو اگر ہم ایک نیٹورک میں بنائیں تو تپولوجی ٹھیک ہو گیا یہ تین بس تپولوجی ہوگئی اور یہ ایک سٹار تپولوجی ہوگئی تو تپولوجی تپولوجی ہی نیٹورک کی کون 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 کٹیگریز ہیں جی نیٹورک کون کتنی کٹیگریز میں ڈیوائی کرسکتے ہیں تو اس میں ہم تین یا چار کٹیگری میں ڈیوائی کرسکتے ایک ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹورک ٹھیک ہے لینڈ جسے کہتے ایک ہوتا ہے وائڈ ایریا نیٹورک جسے بین کہتے ایک ہوتا ہے میٹرو پولوجی نیٹورک جسے ہم بین کہتے لوکل ایریا نیٹورک چھوٹا نیٹورک ہوتا ہے چھوٹے کمرے میں چھوٹے آفیس میں شورٹ ڈسٹنس ہوتی ہے اس میں ڈیزائن ڈو پروائید لوکل انٹر کنیکٹیویٹی یعنی کہ آپ نے چھوٹا سا کلائے آفیس آفیس اگر اگر نیٹورک بنانے وہ لوکل ایریا نیٹورک لائے کنیکٹیویٹی اس کے بعد میں مین کی طرف آتا ہوں مین کو آخر میں ڈسکس کریں کہ مین لوکل ایریا سے زرہ سا بڑا نیٹورک ہوتا ہے یعنی پروائید کنیکٹیوٹی اور ایریا سچ ایریا یا کمکر ایک چھوٹے شہر ایک چھوٹا کمکر یا یونیورسٹی یا کوئی ایسا جدارے کو اگر آپ نے جوڑنا ہو وہ مین ایریا کلاتا ہے یعنی میکرو پولیٹن ایریا نیٹورک ایک دیفنیشن یہ بھی اگر آپ نے مختلف لوکل ایریا نیٹورک سو آپس میں جوڑ دیا تو میکرو پولیٹن ایریا نیٹورک کلائے گا اسی طرح اگر مختلف میکرو پولیٹن ایریا کو اگر آپ پس میں جوڑ گیا تو وہ بین کلاتا ہے وائیڈ ایریا نیٹورک ٹھیک ہے وہ لونگ بسٹنس کمیونکیشن ہوتی ہے اور وہ پروائیڈ کنیس کلیٹی اور لارج ایریا بہت بڑے پیمانے پر اگر اپنے نیٹورک بنانا تو وہ وائیڈ ایریا تین بسم کے نیٹورک لوکل ایریا سمال ہے ٹھیک ہے پھر میٹرو پولیٹن ایریا ذرا میڈیم ہے سٹی کے لیول کا ہوتا ہے اور جو بڑے ملکوں کے لیول بڑے عظموں کے لیول سب کانٹیننٹ کانٹیننٹ کے لیول کے نیٹورک ہوتے ہیں وہ وائیڈ ایریا نیٹورک سنٹرل ہف کے ساتھ کانٹ ہے دوسرا کوئی روم ہے یا دوسرا فلور ہے یہ بھی سنٹرل ہف کے ساتھ کانٹ ہے یہ بھی سنٹرل ہف کے ساتھ کانٹ ہے ٹھیک ہے تو ایریا آئیسولیٹی لینڈ کلیکٹی کسی بارہ کمپیٹرز ہے اس میں تو ہف بھی نیٹ ایک ہف کیا آپ کے سامنے بھی سال وائیڈ رہی آپ میں نے بھی بتایا کہ بہت بڑے لیول کا نیٹ ورک ہوتا ہے پوری دنیا لیول کا نیٹ ورک ہوتا ہے تو ایک سوچ نیٹ ورک ہے یہ سوچ جو جیلو کسیم باکس نظر آرہ ہے یہ سوچ سیمبل میں ٹھیک یہ سوچ ہیں اب یہ سیشن یہ ہے ایک ب ہے ایک سی ہے پوری دنیا کے ہیں کسی پر آرہ سوچ سوچ پر آرہ سوچ 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 نیٹ ورک میں آئے گا دوسرے سوچ سوچ دوسرے سوچ میں آئے گا پھر یہ آخر میں کسی نیٹ ورک دوسرے سوچ جائے گا سوچ ورک پوری پوائن ٹو پوائن ورک مطلب کمپیٹر کسی کراچی میں کسی پاکستان میں دوسرا کلی اور اس دوسرے ملک میں پڑھا ہوئے کسی دوسرے شہر میں پڑھا ہوئے تو یہ پوائن ٹو پوائن وائیڈ ایڈ نیٹ کرک یعنی کہ ایک کمپیٹر کنیکشن ہوا ہوئے ایک سنگل پوائن آپ کو ابھی میں بتایا کہ کمپیٹر کا دوسری سسٹم کے ساتھ ایک کنیکشن ہو تو پوائن ٹو کنیکشن بلاتا ہے یہ بھی ایک نیٹ ورک ہے اس میں ہیٹروجنیس نیٹ ورک ہیں یعنی کہ اس میں ایک سے زیادہ نیٹ ورک بتائیں رہے ہیں آپ کے سامنے یعنی اس میں وین بھی ہیں اور لین یہ دیکھ لیں یہ نیچے سے ہم آتے ہیں یہ کون سی ٹپالجی ہے بس ٹپالجی ہے ٹھیک سنگل کے ساتھ کنیکشن ہے یہ آپ کے سامنے نظر آرہا راوتر کا نشان ہے پھر ایک دوسرا راوتر ہے پھر راوتر کا پھر یہ وین کے ساتھ تعلق ہو گیا تو یہ ایک لین یہ ہو گیا ان دونوں لین وں راوتر انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے جی انٹرنیٹ آپ کو بتا کہ ایک منی اسپیکس آر دیلی لائز میں آج جگہ انٹرنیٹ ہر جگہ ہر جگہ انٹرنیٹ ہر رہا ہے انٹرنیٹ is a communication system ہے جو has brought and wealth of information on our fingerprints and organize it for our use ہم انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف قسم کی communication کر سکتے ہیں مختلف قسم کی views دیکھ سکتے ہیں ٹھیک information ہم استعمال کر چکتے ہیں یہ انٹرنیٹ کے معنی میں آتا ہے انٹرنیٹ میں کون کو سے topics پڑھیں گے ہم دیکھ لیتے ہیں انٹرنیٹ پہ organization of the internet internet پہ انٹرنیٹ اور اس میں آئی ایس پی کا کیا consent ہے آئی ایس پی کا مطلب میں بتا ہے internet service provider یہ ہم دیکھیں گے یہ hierarchical organization of the internet ہے internet کس طرح کام کرتا ہے یہ آئی ایس پی ہے آئی ایس پی کا مطلب وہ company جو ادارہ جو آپ کو internet facility دیتا ہے وہ آئی ایس پی کے رائس انٹرنیٹ service provider ٹھیک ہے تو یہ national level کا آئی ایس پی ہے اس کے پر راؤٹر لگے میں یہ regional level کے آئی ایس پی ہیں یعنی شہری لیکھوں کے چھوٹے آئی ایس پی ہیں پھر یہ اور چھوٹے موڑے آئی ایس پی لگے ہیں اس طرح internet اپنے کام کرتا ہے ٹھیک ہے hierarchical ہے اس لگے یہ مختلف آئی ایس پی ہیں یہ national یہ ایک ملکی ہے ملکوں کے آئی ایس پی ہیں ٹھیک ہے دی اور یہ بیچ میں نیپ کا نیٹورک ہے نیپ کیا ہوتا ہے یہ آئی ایس پی دوسری آئی ایس پی کے ساتھ کس طرح یہ آپس کریکٹ ہے دنیا میں انٹر کنیکشن آف نیشنل آئی ایس پی اچھا نیٹورک میں یاد رکھیں جی پروٹوکول بڑا ایم ہوتا ہے ابھی آپ نے دیکھا بھی تھا پہلے پروٹوکول ابھی میں نے تھوڑا تجبیت دیا تو پروٹوکول یاد رکھیں یہ روز ہیں یعنی کسی کمیلکیشن میں روز کو پروٹوکول کرتے ہیں یعنی کسی پروٹوکول کے پروٹوکول کہیں گے اگر میرے آزماز آگے پکشی ہوگئے تو اس کا مطلب ہے پروٹوکول غلط ہوگیا پروٹوکول is set approved that govern data communication کو govern کرتے ہیں یعنی ہدایات دیتے ہیں کہ جس طرح آپ نے data بھیجنا کتنی وقت سے بھیجنا کتنی رفتار سے بھیجنا کتنا بھیجنا یہ جس طرح پروٹوکول دیکھتا ہے ٹھیک ہے so it determines this communication and how it is communicating and when is communicating کس طرح بھیجنا ہے اور کب بھیجنا ہے کس طرح پروٹوکول ہی دیکھتا ہے پروٹوکول میں ہم semantics بھی دیکھتے ہیں semantics بھی دیکھتے ہیں اور timing دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پروٹوکول semantics صحیح semantics چاہیے اور timing صحیح چاہیے تو یہ rules ہے ایک اچھے پروٹوکول آپ communication روز کریں گے اس پر ایئے اچھا ہے آپ اچھے data آپ ایک جگہ سے دوسرے جگہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے پروٹوکول یا semantics semantics اور timing کو discuss کریں syntax syntax آپ کو بتائیں جی کسی format ہوتا ہے data structure یا format نا اس میں length ہے اس کا format کہنے یہ syntax میں آتا ہے syntax indicates how to read the bits and fill into iteration یعنی آپ syntax میں یہ دیکھیں گے کہ آپ کو data ہے اس میں کتنی bits ہیں ٹھیک اور کس طرح اس کو بھیجنا اس syntax کی زم بھیجنا سیمین ٹھیک یہ ہے کہ syntax the meaning of the bits آپ جو data send کر رہے ہیں اس میں interrupts کتنے ہیں کتنا اس میں رکاوٹ ہی آتی ٹھیک ہے جی those which fields define what action یعنی کہ جو آپ کو کھول حضر مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہر ایک data الگ الگ concept ہوتا یعنی سمجھنے کہ آپ کا protocol میں کون کس کام کیلئے گ ٹھیک ہے اس میں data ہوتا ہے garrer connections ہوتے ہیں host سے آگے انشاءالل لگر آئے گی تو میں اس میں بتا دونا کہ semantic core ہم کس طرح leave کر سکتے ٹھیک ہے timing کی آپ جی timing timing آپ کو بتائیں کہ جتنا اچھا syntax protocol timing میں اچھا data اچھا بسی جگہ بھی سکتے when data should be sent and what اچھا data بھیجھ رہا ہے وہ کا بتیش تیمیگ میں آتا ہے speech at which data should be sent and speech at which it is being received ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک انشاءاللہ آج ہم پیلا lecture پکل کرتے ٹھیک ہے elements کو اپ دوسرے لیکشن میں یہاں سے اگلی section کریں گے تو حمید ہے کہ آپ کوئی لیکشن سمجھ آیا آپ ضرور ہے مجھے اگر آپ مجھے میسید کے ذریعے آپ میرے چینل کی سبسکرائب بھی جیسے گئے انشاءاللہ اگلے لیکشن میں دوبارہ آگے گئے سبسکر اگلے لیکشن پیس سبسکرائب